اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا جشن منانا کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ وہ سال جسے اسلامی سال کہا جاتا ہے جس کا تعلق مسلمانوں کی تاریخ سے ہے نبی علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ کی جانب حجت کرنے کے واقعے سے ہے اس کا جشن منانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ چیز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے آپ کے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور جب آپ ہر سال اس کا جشن منائیں گے تو یہ اس کو عید بنانے کے مترادف ہوگا اور اسلام میں دو ہی عیدیں ہیں عید الفطر اور عید الادھا کوئی تیسری عید نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک رویت تبرانی کی ذکر کی جاتی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب چاند دیکھتے نئے سال کا یا نئے مہینے کا تو وہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے تو گزارش یہ ہے کہ وہ رویت ثابت نہیں ہے اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور اس رویت کو اپنی اس کتاب میں جاگہ دی ہے جسے عرصر صلحہ الضعیفہ کہتے ہیں یعنی کہ ضعیف روایات تو اس لیے نئے سال کا جسر منانے سے اعتناب کیا جائے اس کا احتمام کرنے سے اعتناب کیا جائے اور اس کا یہ احتمام کرنا جسر منانا عیسائیوں سے مشابت ہے کافروں سے مشابت ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ابو دعو شریف کے حدیث ہے من تشبہ بقوم ان فہوا منہم جو کسی قوم کی مشابت کرے وہ انہی میں سے ہے